بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایم سائنس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کلوسٹریڈیم پر فرنجنس کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے جو کلوسٹریڈیم کے دو بیکٹیریا تھے ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا یہ تیسرا بیکٹیریا ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا تو آہوپفولی آپ کا یہ جو بیکٹیریا ہے بہت ہی آسان اور ایزی ویہ میں ایک لیئر ہو جائے گا تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ایم سائنس کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو واپس آتے ہیں ٹوپک کی طرف اور یہاں سے میں اس کو سلائیڈ شو کرتا ہوں جلدی سے اس ٹوپک کو شروع کرتے ہیں اب جو کلوسٹریڈیم پر فرنجنس ہے آپ یہاں پہ اس پکچر کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو ابھی ہم نیکس ڈسکس کریں گے کہ یہ پکچر کیا ہے اور یہ کون سا انفیکشن ہے سب سے پہلے جو کلوسٹریڈیم پر فرنجنس ہے یہ گرام پوزٹیو روڈ ہے جیسے کہ ہم نے گرام پوزٹیو روڈ شروع کیے ہوئے ہیں اس کا آج چھٹا بیکٹیریا ہم پڑھ رہے ہیں دو ہم نے بیسیلس پڑھے تھے اور چار کلوسٹریڈیم ہوتے ہیں اور کلوسٹریڈیم میں تیسرا بیکٹیریا یہ والا ہے اب جو کلوسٹریڈیم پر فرنجنس ہے یہ دو طرح کی ڈیزیزز کرواتا ہے ایک ہوتی ہے سکین ڈیزیزز اور دوسری ہوتی ہے جی آئی ٹی سے ریلیڈیڈ ڈیزیزز ہم دونوں کو بارے بارے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو سکین ڈیزیزز ہے اس میں سپیسیفیکلی جو ہوتی ہے گیس گینگرین ہوتی ہے اب یہ گیس گینگرین کیا ہے گیس مینز کہ جو ٹیشیو ہے اس کے اندر گیسز پیدا ہو جاتی ہیں اور گینگرین مینز یہ نیکروسز کی ہی ایک قسم ہے جس میں گینگرین اس کو تب بولا جاتا ہے کہ جب نیکروسز کی وجہ جو ہو وہ پور بلیڈ سپلائے ہو تو یہ جو گیس گینگرین ہے اس کا جو دوسرا نام ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مایو نیکروسز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ سکین انفیکشن ہے تو موسٹلی جو ہوگی کوئی انجری ہوگی سکین کی یا پھر سرجیکل واؤن انفیکشن کوئی ہو گیا تو اس کی وجہ سے یہ گیس گینگرین اس کے پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یہ دو اس کی وجہ ہے انجری ہو سرچری اور بلیڈ سپلائے اور یہ اس کو دوسرا نام جو ہے مایو نیکروسز ہے مایو مین مسلز اور نیکروسز مین مسلز کی نیکروسز ہو جانا اب جو ہے نا اس کی آگیا اگر ہم کنڈیشنز دیکھیں نا کہ گیس گینگرین کیا کیا ہے اس کی پھر بہت فیچرز دیکھیں تو سب سے پہلے ہے کہ یہ نیکروٹائزنگ فیشائیٹس کرواتا ہے اب آپ دیکھیں یہ لفظ ہم نے ایک اور بیکٹیریا میں بھی پہلے پڑا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ تھا سٹیفلو کوکس پائو جینز اس میں بھی ہم نے پڑا تھا کہ یہ وہ جو ہے وہ بیکٹیریا بھی نیکروٹائزنگ فیشائیٹس کروارہ تھا اس کو ہم نے سٹیپٹو کوکل گینگرین بولا تھا اور یہ جو ہے یہ کلوسٹریڈیم والی گینگرین ہے یعنی گیس گینگرین ہے اس کو بولا جاتا ہے تو ان دونوں میں مینڈ ڈیفرنس ہی یہ وہ سٹیپٹو کوکل گینگرین ہے اور یہ گیس گینگرین اس کے علاوہ اگر نیکروٹائزنگ فیشائیٹس کا کیا مطلب ہے کہ نیکروٹائزنگ مین نیکروسیز ہو رہی ہے اور فیشائیٹس مین جو مسل ہے جو اس کا مطلب بوڈی کا سوفٹ ایشیو پارٹ ہے اس کو بولا جاتا ہے فیشیا جو ہوتا ہے اس کی جو انفلمیشن سٹارٹ ہو جائے تو اس کو بولا جاتا ہے فیشائیٹس اور فلیش ایٹنگ مین کہ جو اس کا مسل ہے وہ اس کو یہ کھا جاتی ہے پین نیکروسیز تو اس کو بولا جاتا ہے نیکروٹائزنگ فیشائیٹس یہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی میں آپ کو ایک پکچر سے بھی سمجھاؤں گا یہاں پہ اگر میں آپ کو ایک پکچر پہ لے جلوں بہت جلد یہاں پہ اس پکچر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پیشنٹ ہے اس کا ایک فوٹ ہے کیونکہ موسٹلی جو یہ جو گیس گینگرین ہے یہ فوٹ میں یا لیمز بغیرہ میں ہوتی ہے تو اب اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں تو اس کا جو یہ جو کلر ہے آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ بلکل پرپلش یا ریڈ ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ایک سویلنگ دیکھ رہی ہے جسے ہم بولا کہتے ہیں بولا کیا ہوتا ہے کہ بلسٹر ہوتا ہے بسیکلی جس کے اندر ایک فلویڈ وغیرہ بڑھا ہوتا ہے یا اسی کے اندر کچھ گیسز بنتی ہیں جس کو گیس گینگرین ہم کہہ رہے ہیں تو اس کے جو دو مین فیچر ہیں وہ یہی ہیں کہ یہاں پہ نیکروٹائزنگ فشائٹس یعنی پرپلش کلر اس کا ہو جائے گا یہاں پہ بلڈ سپلائی چونکہ بہت زیادہ کام ہو گئی ہے اس وجہ سے اور یہاں پہ بولاز بنیں گے جو کہ بلسٹرز ہی ہوتے ہیں بسیکلی ان کو بولا جاتا ہے فلویڈ فیلڈ بلسٹرز ہوتے ہیں یہاں پہ بھی ایک بنا ہوئے اور یہاں پہ بھی ایک ہے تو اس چیز سے آپ اس کو آسانے کے ساتھ ریمیمبر کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا لاج ایری آف نیکروسیز ہوگی لیٹر ایسپیکٹ او دا فوڈ جو کہ ابھی ہم نے دیکھی اس کے علاوہ یہ جو ہے پرپل یا ریڈ کلر سکن کا ہو جائے گا بلڈ کی سپلائی کام ہونے کی وجہ سے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا اور اس کے اندر جو ہیں وہ گیسز بننا شروع ہو جائیں گی فلویڈ فیلڈ بلا بن جائے گا یا بلسٹرز جو کہ ہم نے انکل کے اوپر ابھی دیکھا تھا تو یہ کچھ فیچرز ہیں نیکروٹائزنگ فشائٹس یہ بیسیکلی ہم گیس گینگرین کی ہی بات کر رہے ہیں اس کے تھوڑے بہت فیچرز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے ملیٹری ڈیزیز بھی اس کو بولا جاتا ہے اب یہ ملیٹری ڈیزیز کیا ہے کیونکہ بہت زیادہ جو سولجرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جھنگ کے دوران ان کو ایسے کچھ قسم کے مطلب زخم وغیرہ آ جاتے ہیں یہاں بے لکھا ہوئے کمبارٹ واؤنڈ کمبارٹ واؤنڈ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک سولجر ہے وہ لیڈ ہے تو اس کے دوران مطلب ایکشن کے دوران اس کو کوئی زخمہ ہے تو اس کو کمبارٹ واؤنڈ بولا جاتا ہے تو اس طرح کے اگر واؤنڈ ہو جائیں پیشنٹ کو یا کسی فوجی کو تو اس کی وجہ سے جو پیشنٹ اس کو ہوگی گینگرین وہ گیس گینگرین ہوگی یہ گیس گینگرین کی دو باتیں ہو چکی ہیں یہاں پہ پہلی نیکروٹائزنگ فشائٹس اور دوسرا ملٹری ڈیزیز لیڈز تو گیس گینگرین تیسری جو کنڈیشن ہے وہ ہے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس بہت زیادہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں بائکس وغیرہ کے اس کے جو تقریباً زخم وغیرہ یا واؤنڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لیڈز تو گیس گینگرین اس میں بھی گیس گینگرین ہونے کے بہت زیادہ چانسز پڑ جاتے ہیں تو یہ تین مین کنڈیشن ہیں جس میں گیس گینگرین ہو سکتی ہے نیکلٹائزنگ فشائٹس ملٹری ڈیزیز اور موٹر سائیکل اب میں نے آپ کو کہا کہ یہ سکین ڈیزیزز میں سب سے پہلی تو گیس گینگرین ہے ایک دوسری گینگرین بھی ہوتی ہے دو قسم کی گینگرینز کو آپ نے یاد رکھنا ہے دوسری ہے فورنیرز گینگرین اب یہ فورنیرز گینگرین کیا ہے آپ نے بس کیا کرنا ہے کہ یہ جو نا میں نے آپ کو یہ تو لازمی بتاؤں اور باقی آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ گینگرین ہوتی کیا ہے اب فورنیرز گینگرین یہ ہے کہ کوئی بھی انفیکشن جو ہے نا وہ پرائیوٹ پارس یعنی سیکروٹم ٹیسٹیکلز پینس یا پھر پیرینیم کا ہو جائے اس وہاں ان جگہوں پہ یا ان پارس پہ اگر گینگرین سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گینگرینز کے فیچرز وہی ہیں بس اورگنز یا سائٹ کا فرق ہے ریجن کا فرق ہے تو اس کو بولا جائے گا فورنیرز گینگرین اب جو پیرینیم ہے نا پیرینیم اس پارٹ کو بولتے ہیں جو کہ سیکروٹم یا انس کی درمیان کا پارٹ ہے وہاں پہ بھی یہ گینگرین ہو سکتی ہے پینس پہ ہو سکتی ہے ٹیسٹیکلز وغیرہ پہ سیکروٹم پہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ دو قسم کی گینگرین آپ نے سکن ڈیزیزز میں جی ایٹی ڈیزیزز ہیں اب جو جی ایٹی ڈیزیز ہیں نا اس میں سب سے پہلی موسٹ کامن فوڈ پوائزنگ اب آپ نے نا میں نے آپ کو بتایا کہ فوڈ پوائزنگ ہم نے پہلے بھی بیکٹیریاز میں ڈسکس کیا گیا اب ہم اس کو ڈائیگنوز کیسے کریں گے جب بھی پیشنٹ میں گیس گینگرین اور فوڈ پوائزنگ کا کٹھا فیچر آئے گا تب ہم اس بیکٹیریہ کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ یہی بیکٹیریہ ہی ہے اگر فوڈ پوائزنگ پیشنٹ کو ہو رہی ہے تو تب یہ کلوسفیڈیم کا انفیکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ فوڈ پوائزنگ اور بیکٹیریاز میں بھی ہو رہی تھی تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ جو گیس گینگرین ہے اس کو آپ نے سٹیپٹوکوکل پیوجینز کی گینگرینز کے ساتھ بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ دونوں میں گینگرین وہ والی بھی سیم ہو رہی تھی اس کے علاوہ یہ جو ہے فوڈ پوائزنگ کیسے ہوگی اس میں کہ جو انجیسشن اگر ہم ٹوکسک فوڈ یا کوئی انہیلڈی فوڈ یا کوٹ اچھی نہیں ہوئی وہ کر لیں گے تو اس کی وجہ سے فوڈ پوائزنگ اس میں ہو جائے گی جی ایٹی دیزیزز میں دوسری یہ ہے کہ اس میں ایک سپیشل قسم کا ڈائریا ہوگا ٹرانزینٹ وائٹری ڈائریا اب یہ کیا ہوتا ہے یہ فوڈ پوائزنگ سے ہی ریلیٹیڈ ہے ایک ہی فیچر ہے کہ ٹرانزینٹ میینز کہ جو پیشنٹ ہے اس کو ٹائم ٹو ٹائم بار بار ڈائریا ہوگا وائٹری سٹولز آئیں گے بار بار واش روم جائے گا تو یہ دو فیچرز ڈائرٹی ڈیزیزز میں اس کو ہوں گے اگین آپ نے ان دونوں میں ڈیفرنس اور ڈائیگنوز کرنے جو میں نے آپ کو بتایا وہ یاد رکھنے نیکسٹ ہے کہ اس کی اب ہیبیٹیٹ کیا ہے مطلب کہاں یہ بیکٹیریا رہتا ہے جس نے مطلب سکین کے ڈیزیزز بھی بنا دی پھیلا دی اس کے بعد جی ایٹی کی بھی پھیلا دی اب جو اس کا ہیبیٹیٹ ہے میں نے آپ کو کہا کہ جتنے بھی گلوسیڈیم بیکٹیریا آپ نے پڑے ہیں یا بیسیلس پڑے ہیں گرام پوزیٹیو روڈز سب کے سب سوائل میں ہیں اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہے اب یہ جو سوائل میں ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ ہمارے نارمل فلورا میں بھی پریزنٹ ہے اب نارمل فلورا کیا ہے جو ہمارے بوڈی کے مختلف آرگنز یا ہیجنز کے جو ہیلڈی بیکٹیریا ان کو بولا جاتا ہے نارمل فلورا جو کہ پروٹیکشن کرتے ہیں مختلف ڈیزیزز کے خلاف اب یہ جو کولون کا نارمل فلورا یا ویجائنا کا اس کے اندر یہ پریزنٹ ہے مطلب ایک تو سوائل کے اندر ہے ایک ہیومن کے اندر پہلے سے ہی پریزنٹ ہے یہ بیکٹیریا لیکن یہ اس وقت نقصان نہیں پہنچاتا کچھ کنڈیشن ہوں گی ٹرانسمیشن ہوں گی پھر جاگے یہ نقصان پہنچائے گا اب یہ نارمل فلورا سے کیسے نقصان پہنچائے گا اور سوائل سے کیسے باڈی میں آئے گا اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرانسمیشن کیسے ہوگی اس کی اب جو ٹرانسمیشن ہے نا اس کی وہ سب سے پہلے ہوگی کہ کنٹیمنیشن اور واؤن ہم نے دیکھا کہ سکن ڈیزیزز ہو رہی تھی نا تو جو چکین کی جتنی بھی ڈیزیزز ہیں وہ سب میں جب ٹرانسمیٹ ہو کے سوائل سے ہی آئے گا کیسے آئے گا ملیٹری ڈیزیز میں دیکھا موٹر سائیکل کی واؤن میں دیکھا اس میں جو واؤن ہے وہ سوائل یا فیسز کے ساتھ مطلب اگر کنٹیمنیٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو مایو نیکروسز یا گیس گینگرین ہو رہی تھی کیونکہ جب بھی کوئی فوجی گرے گا یا موٹر سائیکل سے کوئی بندہ گرے گا تو ظاہری بات ہے زمین پہ گرے گا تو سوائل سے پھر وہ ٹرانس میٹ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے نیکسٹ ایک ملیٹری کمبارٹ واؤن وہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا اور موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ یہ تینوں میں کنٹیمنیشن واؤن ہوگا اسی لئے میں نے اس کو الگ ہیڈنگ میں لکھا اس کے بعد جو ہے کہ جو جی ایٹی کے لیٹی ڈیزیز ہیں یہ تو ہو گیا کہ سوائل سے ٹرانس میشن کیسے ہوگی اب جو نارمل فلورا ہے وہ تب ہمارا خراب ہو جائے گا یا ڈیمی جوجہے گا جب ہم کوئی بھی ایسی خوراک کھائیں گے جو کہ کنٹیمنیٹیڈ ہوگی اس کی اجازے فوڈ پوائزننگ ہوگی جو ہمارا نارمل فلورا ہے وہ بلکل ڈسٹرپ ہو جائے گا اور ہمیں فوڈ پوائزننگ اور ہم نے دیکھا ڈائریا وغیرہ ہمیں ہو جائے گا تو سکن ڈیزیزز کے لئے کنٹیمنیشن اور جی ایٹی ڈیزیزز کے لئے انجسشن آف کنٹیمنیٹیڈ فوڈ مطلب جتنی بھی ہم ڈیزیزز پڑھیں گے اس کے ریلیٹیڈ ایک ایک چیز آپ نے یاد رکھنی اب ہیبیٹیٹ میں بھی ایک چیز ہے اس کے بارے ٹرانسویشن میں بھی ایک ایک چیز ہے اب نیکس دیکھ لیتے ہیں کہ پیتھو جینسیز میں کیا ہے اس میں بھی ہم ڈیوائیڈ کر کے پڑھیں گے سکن کے ریلیٹیڈ پیتھو جینسیز اور جی ایٹی کے ریلیٹیڈ پیتھو جینسیز اب جو مین کہان یہ ہے وہ سپور سے شروع ہو گی میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی یہ بیکٹیریا تھے جتنے بھی پڑھیں سب کے سب میں کچھ ملے گی کلوس ٹریڈیم کے چاروں بیکٹیریا انہروبک یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی ہم کریکٹریسٹک میں بھی دیکھیں گے اگر آپ ویڈیوز کو فولو کر رہے تو آپ کو اس چیز کا پہلے سے پتا ہوگا اس کی وجہ سے سب سے پہلے جو ان کی چاہے سکین ڈیزیز کروائے چاہے وہ والی ڈیزیز کروائے جی ایٹی کی تو اس کی جرمینیشن جو سپور سے سٹارٹ ہوگی اس کے بعد ایک سپیسی سم کا ٹاکسن ریلیز کرے گا جس طرح یہ کلوس ٹریڈیم ہم پڑھ سب کا ایک ایک الگ ٹاکسن آرہ اب جو اس کا ٹاکسن ہے وہ الفا ٹاکسن سپیسی فکر یہ یاد رکھنے الفا ٹاکسن کیا ہے وہ ایک زیادہ سائٹو ٹاکسن کو ہی بولا جاتا ہے اس کی یہ کسم سائٹو ٹاکسن کون سے ہیں جو پروٹیکشن کرتے ہیں تو نا جب ہم نے دیکھا کہ پہلے جو ٹاکسن تھے وہ پروٹی ایز ریلیز کروائے تھے لیکن یہ تھوڑا سا الاغ ہے یہ لیسی تھینیز جو ہے ایک انزائم اس کو ریلیز کروائے گا یہ لیسی تھینیز کیا ہے یہ بھی اس کا بھی کام ہے کہ یہ کیا کرے گا یہ سیل میمبرین کے اندر آنا تو اس ہی کی کلیوی یا ڈیمیج وغیرہ کرے گا اس کے الفا ٹوکسن اس نے بنایا الفا ٹوکسن کے بعد یہ انزائم جو سکین کی اندر ہے لیسی تھینیز جو سکین کی سیل میمبرین جہاں پہ ریڈ بلیڈ سیل ہیں وہاں پہ ڈیمیج کرے گا اور امولیس کروائے گا اور ہم نے دیکھا کہ کیسے بہت زیادہ وہاں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گیس کون کون سی بن کیسے بن گیس ٹیشوز کے اندر جو دو مین بن گی کاربن ڈائکسائیڈ اور ہرڈروجن کیسے بن گی بیکٹیریا کی این ایرابی میٹابولیزم ہوگی تو اس سے یہ دو گیس بن جائیں گی تو ہم نے دیکھا کہ گیس گنگرین میں گیس بھی بن رہی تھی سکن کے اندر یہ تو ہو گئی سکن کی پیتھو جانسیز آلفہ ٹاکسین لیسی تینیز اور گیس اب جو جو ہے جی ایٹی کی پیتھو جی 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 وہ ہے انٹیرو ٹاکسین اس کا الگ ٹاکسین ہے وہ جرمنیٹ انٹیرو ٹاکسین تھا تو اس کی طرح کا یہ ٹاکسین ہے یہ فوڈ پوائزن کروائے گا تو جو فوڈ پوائزن ہے اس کی یہ پیتھو مین چیز ہے کہ یہ لارج ہے تھوڑا س باقی کلاسٹریڈیم کے نسبت اس کے علاوہ یہ obligate anaerob ہے کلاسٹریڈیم کی چاروں کی چاروں species obligate anaerob ہیں میں نے آپ کو بار بار بتایا اس کے علاوہ سپور فارمنگ جتنے بھی گرام پوزیٹیو روڈ پڑے ہیں سب کے یہاں پہ کچھ روڈ کلاسٹریڈیم کے دکھائے گئے کلاسٹریڈیم پر فرنجنز کے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے روڈ کی بیکٹیریا پڑے ہوئیں یہ کلاسٹریڈیم پر فرنجنز ہے بالکل روڈ کی شکل کا اور لمبے لمبے لارج قسم کے روڈ ہیں اس چیز کو آپ یہاں سے ریمیمبر رکھ سکتے ہیں نیکس دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی لیبارٹی ڈیاغنوسز کیا ہے سوری لیبارٹی ڈیاغنوسز اس کی جو ہے سب سے پہلے ہے گرام سٹیننگ جو ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ ہم جنرل گرام پوزٹیو نیکٹیو بکٹیریا کو کے لیے کرتے ہیں ساتھ میں انروبک کلچر بھی ہم کر لیتے ہیں اس کے لیے جنرل ٹیسٹ ہیں ہم سپیسفک ٹیسٹ بھی دیکھ لیں گے اس کے بلیڈ اگار کریں گے ہم نے دیکھا کہ ایریترو سائیڈ یا ہمولیسز بغیرہ اس میں ہو رہی تھی تو اس لیے بلیڈ اگار سوگے گار اس کو آپ نے کبھی نہیں بھول نا یہ بہت جید سپیسفک ٹیسٹ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جو ہم نے دیکھا لیسی تھینیز انزائم تھا وہ جو کی ڈیزیز کروار تھا اس کو نہ ڈیٹیک کر لیتا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ سپورز وغیرہ جتنا بھی کلچر کو گرو کر لیں نیوٹرنز کو رسٹرکٹ تو کر دیں لیکن یہ سپورز جو ہیں وہ بلکل بھی اگار کے اندر آپ بلکل بھی اس کو ڈیاغنس نہیں کر سکتے تو آپ لیسی تھینیز کو ڈیٹیک کرو گے یہ مین اس کا فیچر ہے اس کے علاوہ آپ کنفرم انٹی بوڈیز اور سیرم مین کے بلڈ سیرم اس کے اندر آپ جو اس پہ تیرے خلاف انٹی بوڈیز بنی ہوں گے وہ آپ دیکھ ہوگے تب جب آپ پتہ لگے گا انزائم کی انیبیشن سے لیسی تینیز اس کے اندر ہے یا نہیں ہے پیشنٹ کو کلوس لیڈیم پر فرنجنز اس کے لیے ہے پینسلین جی اس میں ہم دیتے ہیں وہ بھی آئی وی کیونکہ پیشنٹ جو ہیں اگر اس کو گینگرین ہو جائے تو وہ بہت زیادہ پینفل ہوتی ہے تو اس کے لیے امیجنسی کے طور پر تو اس کی جو پینسلین جی ہم دیں گے تو اس کی ریزیسٹنس پیدا نہیں ہوگی اس لیے ہم دے سکتے ہیں بیٹا ایکٹر میزز کوئی سین نہیں ہے اس میں تو آسانی کے ساتھ اس کو دے سکتے ہیں پینسلین جی کو اس کے علاوہ وہ جو ہم نے واؤنڈز دیکھے اس میں گیس گینگرین میں ملیٹری ڈیزیز میں موڈر سائیکل ایکسیڈنٹ اس میں جو واؤنڈز بن رہے تھے آپ اس کی ڈیب ریٹمنٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کے اندر جو ٹیٹ ٹیشیوز فلویڈ وغیرہ وہ سرجکلی آپ نکال سکتے ہیں اس کی یہ بھی ٹریٹمنٹ ہے اس کے علاوہ وہ جو ہم نے دیکھا یہ سکین کے لیٹی ڈیزیز کے لیے تو یہ دو چیز ہوگئی اور جو فوڈ پوائزنگ سے لیٹی ہے اس کے ہم سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یعنی ویکسین ایویلیبل نہیں تو ہم سب سے پہلے اس کے لیے پینسلین جی دے سکتے ہیں وہی جو ہم ٹریٹمنٹ کے طور پر دے دے تھے ہم اس کو ایز پریونشن کے طور پر بھی دے سکتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو جو ہے ان فیوچر یا بعد میں گینگرین وغیرہ گیس گینگرین نہ ہو اس کے علاوہ ہم لوگ ڈیبرائیٹمنٹ اور واؤنڈ کر سکتے ہیں اچھے سے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر اس کی ڈیبرائیٹمنٹ اور واؤنڈ اچھے سے نہ کی جائے تو وہ دوبارہ گینگرین ہو جائے گی تو ایکسٹینسیو ڈیبرائیٹمنٹ واؤنڈ لازمی کرنی چاہیے اس کے علاوہ یہ تو ہوگئے سکن کے لیٹیٹمنٹ کے لیے اگر ہم کوک کر کر پروپر فوڈ کو کھائیں تو تب ہم اس بیکٹیریا کی فوڈ پوائزننگ سے بچ سکتے ہیں کیونکہ فوڈ پوائزننگ ہوگی گی گی گینگرین ہوگی تو بہت زیادہ کامپلیکیٹ کیس ہو جائے گا تو آپ سے دو منٹ میں سب سے پہلے کلینیکل بیکٹریالوجی میں کلینیکل پرفرنجنس جو ہے وہ گرام پوسٹیو روڈ ہے دو قسم کی ڈیزیزز کرواتا ہے سکن ڈیزیز اور جی آٹی ڈیزیز سکن ڈیزیز میں دو قسم کے گینگرین ہے گیس گینگرین اور دوسرا بھی ہم گینگرین کے جو فیچر ہیں اس میں نیگروٹائزنگ فیشائٹس ہے جو پیوجین سے ڈیفر کرتا ہے پیوجین کا سٹیپٹو کوکل گینگرین ہے گیس گینگرین اس کے لئے ملیٹری ڈیزیز ہوتی ہے موٹر سائیکل ایکسیڈنس وغیرہ کی ڈیزیز بھی ہوتی ہیں اور فورنیر گینگرین جو دوسری گینگرین ہے جو پرائیوٹ مطلب آرگنز کی ہو رہی ہوتی ہے تو دو قسم کی گینگرین سکین ڈیزیز میں آپ نے لازمی یاد رکھنی نیکس ہے یہ والی پکچر آسپی کے لئے اور اس بیکٹیریا کے انفیکشن کو سمجھنے کے لئے آپ آسانی کے سارے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جی اٹی ڈیزیز میں دو ڈیزیز ہیں فوڈ پوائزننگ اور ٹرانزین وائٹری ڈائیریا یہ دونوں کیا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ پہلے سے سمجھا دیا اب میں صرف آپ کو نام بتاتے جاؤں گا نیکس ہے کہ ہیبیٹیٹ اس کا کیا تمام سے ہوگی پیتو جینیز میں دونوں جو جی اٹی یا سکین کی ڈیزیز ہیں جرمینیشن آف سپور سے ہوگی سٹارٹ جو سکین ڈیزیز ہیں اس کے لئے الفا ٹاکسن بنے گا لیسی تینیز انزائم بنائے جو کلیویز کروائے گا گیس بیڈیوز کر دے گا اور جی اٹی سے ڈیلیٹیڈ کے لئے انٹیرو ٹاکسن اس میں پریزن ہے کریٹریسٹکس میں اس کی کریٹریسٹکس سب کی سیم ہے کلیوز ریڈیوز کی لیکن ایک مین چیز ہے کہ لارج گرام پوزیٹیو باقی ابلیگیٹ اور اینوروب اور سپور فارمن سب میں سیم ہے نیکس ہے کہ یہ چیز آپ پتا ہونی چاہیے ٹریٹمنٹ میں اس کے لئے پینسلن جی دے سکتے ہیں سکن ڈیزیزز کے لئے اس کے بعد سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ جی اٹی کے ڈیزیزز یعنی فوڈ پویسننگ کے لئے آپ دے سکتے ہیں پریونشن میں بھی ٹریٹمنٹ والی چیزیں ہیں تو آپ پینسلن جی دے ہوگے پروفائل ایکٹیکل یا پھر ڈیبرائی منٹ کروگے اور جی اٹی سے بچنے کے لئے پروپر کوکنگ آف فوڈ کروگے تو یہاں پہ ہوتا ہے یہ لیکچر ختم میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا اور اگر سمجھ آگیا تو لازمی سے آپ کا ایک لائک تو بنتا ہے اور اگر کچھ چیز کی سمجھ نہیں بھی آئے تو آپ پھر بھی اس کومنٹ سیکشن میں پوچھ سیکشن میں جا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو فالو کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوں گے آپ کو اچھا نولیج وہاں پہ مل جائے گا اور بس اتنا ہی تھا ویڈیو میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی تو بہت شکریہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ